نمسکار سواغت ہے آپ کا ایڈلائن سنڈیا پر میں ہوں نوین چوہان فولپور گورکپور میں ہار ہوئی اس کے بعد لگتار سوال اٹھنے لگے کہ مکہ منطری کا جو کرشمائی چاہرہ تھا اس کو کیا ہو گیا لیکن دسی دن ہوئے تھے کہ راج سبا میں زبردست جیت حاصل کر لی اور اب سپا اور بسپا ان پر آروپ لگا رہے ہیں دو خاص میں امان امار ساتھ موجود ہیں ان سب سے ان دونوں سے بات چیت کریں گے کہ آخر کار وہ کیا سوچتے ہیں اس پورے مدے پر اور جو پورا کا پورا گھٹنا کرموہ اس پر ان کا کیا سوچنے ہیں آپ بتائے سر کیا سوچتے ہیں جس طریقے سے یوگی عدیتنات نے ہار کے بعد اب جیت حاصل کی ہے کیا یہ جیت اب دو ہزار انیس میں فائدہ پہنچائے گی اور آپ خاص کر آنے والا چناؤ جو کہرانہ میں ہیں اب جو آگے پولٹکس ہے وہ جو آگے راجنیتی ہوگی وہ تینوں پارٹی ایک طرف ہوں گی تو انگریس بس پار سپا اور بی جی پی ایک طرف ہوگی تو اس میں مقابلہ تو بہت ہی کڑا رہے گا کیرانہ میں بھی یہ ہونے والا ہے کیرانہ گڑ بڑ ہونے والا ہے کیا جیت تو گئی اب راجن سبا میں سوال گڑ بڑ کا نہیں ہے دیکھیں انہیں ایک سبق ملا اتنی تکڑی چوٹ لگی کہ یہ اپنا کونفیڈنس بھوچو جو انہیں اپنے بک پورا بھروسہ تھا وہ ان کا ٹوٹا اور انہیں یہ پتہ لگا کہ ہمارے مقابلے پر بھی کوئی نہ کوئی کھڑا ہے ہماری لاپروائی نے اپنے آروایا تو اب تو انہوں نے صحیح کر لیا اب تو ان کو کریٹ دے رہو یہ تو سمیں بتائے گا اگر ایک کریٹ مل گیا ہے اور آگے پھر وہ ہی لاپروائی ہو جاتی ہے اور صرف اسی کونفیڈنس میں آ جاتے ہیں تو پھر آگے یہی آلو گا اب کیا لگتا ہے کیا یوگی نے جو گلتی کی تھی کیوں صدر گئی اور جو اتیات مشواس کے کارانوں کی ہار ہوئی تھی کیا اب ٹھیک ہو گیا ہاں اب بلکل ٹھیک ہو گیا اب ان کو پتہ چل گیا کہ بینہ کام کرے کچھ نہیں ہونے کا اور اپنے کو سمیٹھنا ان کو کونفیڈنس دکھانا پڑے گا سب کے اوپر جو ان میں ایک یوگی جی میں اتی اصحہ تھا پہلے وہ ختم ہو گیا تھا جیتنے کے بعد کہ ہم ہی سب کچھ ہو گئے اب انہیں پتہ چل گیا پھولپور کے آنے کے بعد کہ ہمیں کام کرنا ہے لوگوں کے لیے اب گٹ بندن کے بارے بات کر لیتے ہیں گٹ بندن کے بارے میں کیا دکھ رہا ہے گٹ بندن ختم ہو گیا کیونکہ سماجوادی پارٹی نے تو دو سیٹیں نکال لی اور بسپا کی جب باری آئی تو کچھ بھی نکھالی آت بسپا مائیواتی خالی آت لوٹ گئی ابھی تو ان کا حسلہ نہیں ٹوٹا نہیں تو جیتے نا حسلہ نہیں ٹوٹا وہ اب بھی پوری کوشش کریں گے اور کیونکہ مائیواتی جی کو پوری امید ہے کہ جیسے ہم نے یہ سیٹیں نکال لی ہیں آگے بھی ہم نکالیں گے کیونکہ اکیلہ تو چل نہیں سکتا لیکن بار بار کا مدہ بڑا مشکل ہے اب انہوں نے لانسٹ یہ ایک میرے وچار سے ایک جوڑی بنائی ہے کہ ان کے بنام جیت نہیں سکتے ابھی بھی ٹائم ہے واپس آ جاؤ تو ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ابھی مائیواتی کو جس طریقے سے یوگی نے صلاح دی ہے کہ ابھی گھٹ بندن مطلب انہوں نے یہی کہا ہے کہ دور ہو جاؤ کیونکہ وہ اپنا اپنا کرتے ہیں جب دینے کی باری آتی ہے تو دیتے نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھوکہ ہو گئے کہ مائیواتی کے ساتھ دھوکہ تو ہو ہی گیا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے دس ووٹ کنفرم ووٹ چاہیے لیکن اکلیس یادہ ہم نے ان کو دس ووٹ کنفرم نہیں دیئے پہلے اپنے جے بچان کے کنفرم کی ہے اس کے بعد جو بچے ووٹتے وہ دیا ہے ان میں سے بھی ان کو پہلے سے پتا تھا کہ بھائی رہے گا ہے جائے گا اگر وال جو جائے گا اگر وال تو جائے گا اب گٹ بندن رہے گا ہے جائے گا ابھی تو رہے گا ابھی تو یہ تینوں کٹھے مل کر لڑے گا ہم بھی گاڑے گا یوگی کا کچھ ہی نقصان دے سکتا کچھ ہی دے گا کچھ ہی دے گا کچھ ہی دے گا دے گا کنفرم دے گا بڑا دے گا ہاں بڑا دے گا ہوا کئی سب کو امید ہے کہ بڑا نقصان دے گا یوگی کو حالانکہ یوگی نے راجعہ سبہ میں زبردست جیت حاصل کی ہے لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ چلیے بدلہ تو ہے لیکن اب آگے کیا رن نیتی ہوگی مکہ مندری یوگی عدیتینات کیونکہ کیرانہ میں چناؤ ہے اور ہم نے پہلے ہی آپ کو دکھا ہے کہ کیرانہ کی جنتہ نے کیا کچھ کہا ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تمام دوسری ویڈیوز کی کہ کیرانہ کے لوگ کیرانہ کے یوہ کیرانہ کے مسلم وہاں پر کیا کہتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے ساتھی ہی ایڈ وائنس انڈیا کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ مددے سب سے پہلے یہی ملیں گے نمسکار اس خبر میں فیلال اتنا ہی لیکن آپ کو ایک خبر اچھی لگی تو اس خبر کو لائک کیجئے اور چینل کو فری میں سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے ابھی کلک کیجئے چینل کے لوگوں پہ اور سبسکرائب کیجئے ہیڈ وائنس انڈیا